بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں محروم اور محجوب کے درمیان فرق کیا ہے یہ بتلایا جائے گا ترجمہ میں بعد میں کروں گا سب سے پہلے محروم اور محجوب کے درمیان فرق کیا ہے ہر دو کی استلاحی تعریف کیا ہے یہ سن لیجئے محروم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو سیرے سے وارث ہی نہ ہو یعنی جس میں موانع عرص میں سے کوئی بھی مانع پایا جا رہا ہو جیسے کہ غلام یا یہ کہ کافر بیٹا یا یہ کہ قاتل بیٹا اس کو سمجھنے کے لیے آپ مثال دیکھیں بلیک بورڈ میں مثال میں میں نے میید لکھا ہے میید کا نام زید وارثین میں صرف بیٹا ہے صرف بیٹا کے آگے میں نے بین القوسین میں لکھا ہے غلام تو یہ غلام بیٹا وارث تو ہے یعنی زید کے کل ترکہ کا مالک تو ہے لیکن یہ زید غلام ہے اب چونکہ غلام ہونا یہ موانع عرص میں سے ایک معنی ہے ایک سبب ہے اس وجہ سے وارث ہونے کے باوجود موانع عرص میں سے ایک سبب رقیت اس میں موجود ہے اس وجہ سے یہ غلام بیٹا محروم ہو جائے گا یہی مطلب ہے محروم کا کہ وہ شخص جو وارث تو ہو لیکن وارث ہونے کے باوجود سبب موانع عرص میں سے کوئی ایک معنی پایا جا رہا ہو جس بنیاد پر وہ کل ترکہ سے محروم ہو رہا ہو یہ ہے محروم کی تعریف اور اس کی مثال اب محجوب کی تعریف سمجھ لیجئے محجوب وہ شخص ہے جو وارث تو ہو لیکن کسی قوی یا قریبی رشتہ دار کی وجہ سے قوی یا قریبی وارث کی وجہ سے کل یا بعض میراز سے محروم ہو جانا یہ محجوب کہلاتا ہے آپ بلیک بوٹ میں مثال دیکھئے وارثین میں بیوی ہے اور بیٹا ہے تو بیوی کو بیٹا کے موجودگی میں بیٹا کے ہونے کی وجہ سے سمن ملے گا اور میں نے اسی لیے بیوی کو سمن دیا ہے بیٹا اسبا بن رہا ہے اب یہاں پر بیوی محجوب کیسے ہے وہ سمجھئے میں نے بیوی کے نام کے نیچے محجوب لکھا ہے وہ محجوب کیوں ہے اور کیسے ہے یہ سمجھئے وہ محجوب بیوی اس طرح سے ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ زید کا بیٹا نہ ہوتا تو اس صورت میں آپ بتائیے اولاد کی عدم موجودگی میں بیوی کا حصہ کیا ہے کل حصہ کیا ہے بیوی کا آپ یہی جواب دیجئے گا کہ بھائی بیوی کا کل حصہ ربو ہے کتنا ہے ربو ہے تو اولاد کی عدم موجودگی میں بیوی کا کل حصہ ربو ہے لیکن اب وارثین میں بیوی کے ساتھ زید کی اولاد یعنی زید کا بیٹا بھی موجود ہے اس لئے اب بیوی کو جو کہ اس کا کل حصہ ربو تھا اس ربو حصہ سے نیچے کر کے سمن حصہ کی طرف لے آئے ربو یہ زیادہ حصہ تھا سمن یہ کم حصہ ہوا ربو کے مقابلے میں آدھا حصہ ہوا یہ کیوں ہوا کس کی وجہ سے ہوا یہ بیٹا کی وجہ سے ہوا اگر زید کا بیٹا وارثین میں نہ ہوتا تو بیوی کو ربو ملتا تو اب بیوی کا نقصان ہوا نا بیٹا کی وجہ سے بیٹا نہ ہوتا تو ربو ملتا لیکن چونکہ بیٹا اس وجہ سے ربو سے سمن کی طرف بیوی کو لے آئے تو یہی ہے محجوب کا مطلب کہ کل میراث سے یا بعض میراث سے محروم کر دینا تو اب بیوی کا حصہ ربو تھا بیٹا کی وجہ سے بیوی کا سمن ہو گیا یعنی بعض آدھے حصے سے بیوی محروم ہو گئی اس لیے بیوی محجوب ہے اور اس اعتبار سے بیٹا حاجب ہے اس وجہ سے میں نے بیٹا کے نام کے نیچے حاجب لکھا ہے تو یہاں آپ سمجھ گئے محروم کا معنی کیا ہوتا ہے محجوب کا معنی کیا ہوتا ہے پھر ایک بار سمجھ لیجئے محجوب وہ ہے جو کسی وارث کی وجہ سے یا تو پورے ترقے سے محروم ہو جائے یا بعض ترقے سے محروم ہو جائے تو کسی وارث کی وجہ سے کل یا بعض ترکے سے محروم ہو جانا محجوب کہلاتا ہے بعض ترکے سے محروم ہونے کی مثال تو ابھی آپ کے بلک بوٹ میں ہے کل ترکے سے محروم ہونے کی مثال اس طرح سے ہے کہ وارثین میں باپ ہے اور دادا ہے تو باپ کی وجہ سے دادا محروم دادا جو ہے محروم کس کی وجہ سے باپ کی وجہ سے تو گویا کہ باپ حاجب ہوا اور دادا محجوب ہوا یہ مثال بھی آپ بلک بوٹ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ محجوب کا معنی ہے یا تو کل حصے سے یا بعض حصے سے محروم کر دینا اور یہ محروم ہونا کسی قوی یا قریبی رشتہ دار کی وجہ سے محروم کے معنی یہ ہے کہ کل ترکے سے سیرے سے ہی محروم کر دینا کیوں محروم ہو جانا کیوں محروم کر دینا سبب موانِ عرص کی وجہ سے یعنی موانِ عرص کا کوئی بھی ایک سبب پایا جائے تو اس کی وجہ سے وارث ہونے کے باوجود وہ محروم ہو جائے گا جیسے کہ قاتل بیٹا ہو یا کافر بیٹا ہو یا غلام بیٹا ہو جیسا کہ مثالیں ماں قبل میں گزر چکی ہے تو محروم اور محجوب اس کی تعریف آپ کے سامنے آئی اور مثالیں بھی آپ کے سامنے آگئی تقسیم بھی آپ کے سامنے آگئی اسطلعہ تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے اب آئیے عبارت کا ترجمہ اور مطلب دیکھ لیتے ہیں وَالْمَحْرُومُ لَا يَحْجُبُ عِندَنَا اور محروم ہمارے علماء احناف کے نزدیک حاجب نہیں ہوتا کیا مطلب محروم اور محجوب کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے اور ہر دو کی فرق اور مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے بلیک بوٹ بلیک بوٹ میں میں نے ایک نقشہ بنایا مئیت کا نام میں نے لکھا زید اور پھر مئیت کے نام کے اوپر میں نے لکھ دیا عِندَنَا وارثین میں بیوی ہے اخیافی بہن ہے بیٹا ہے کافر بیٹا ہے بیوی کو کیا ملے گا ربو اخیافی بہن کو کیا دیں گے سدس کافر بیٹا کیا ہوگا محروم کافر بیٹا محروم کیوں ہوگا اس لیے کہ موانع عرص میں سے ایک مانع یعنی کافر ہونا موجود ہے اس لیے بیٹا محروم ہو چکا محجوب نہیں بلکہ محروم ہے ابھی محروم اور محجوب کی تعریف تقسیم اس سے پہلے گزر چکی ہے اب اس میں سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ دیکھئے بیوی کے احوال میں غور کیجئے اگر بیوی کی کل دو حالتیں ہیں بیوی کو یا تو ربو ملے گا یا تو سمون ملے گا آپ بیوی کے احوال میں پڑ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ بیوی کو ہم ربو دے رہے ہیں اور بیوی کے احوال میں آپ یہ پڑ کر کے آئے ہیں کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ربو نہیں بلکہ سمون ملتا ہے اور اس مثال میں جو آپ بلیک بورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ بیوی ہے بیوی کے ساتھ وارثین میں ایک بیٹا بھی ہے جو کہ کافر ہے اس کے باوجود بیوی کو سمون نہیں مل کر کے ربو مل رہا ہے اولاد موجود ہے بیوی کے احوال میں آپ نے پڑ لیا ہے کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ربو ملتا ہے سمون ملتا ہے ربو نہیں ملتا ہے لیکن اس مثال میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سمون نہیں ملا ربو ملا ہے بیٹا موجود ہے ایسا کیوں کیا مفتی صاحب بیٹا اولاد موجود تو ہے لیکن بیٹا محروم ہے اور وہ محروم موانِ عرص میں سے ایک مانِ کفر کا ہونا پایا جا رہا ہے اور جو وارث محروم ہو ہمارے علماء احناف کے نزدیک وہ محروم بیٹا دوسرے کے لئے حاجب نہیں بنتا حاجبِ نقصان بھی نہیں بنتا حاجبِ حرمان بھی نہیں بنتا جیسا کہ اس مثال میں اگر بیٹا کافر نہ ہوتا تو پھر بیوی کے لئے حاجبِ نقصان ہوتا یعنی ربو سے سمن کی طرف لے آتا لیکن ایسا نہیں کر پائے گا یہ بیٹا کیوں اس لئے کہ یہ بیٹا خود محروم ہے اور یہ مسئلہ ہم علماء احناف کے نزدیک ہے اس لئے میں نے بلیک بورڈ میں مثال کے اوپر عندنا لکھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم بیٹا حجبِ نقصان کے طور پر حاجب بنے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ علماء احناف کے نزدیک محروم کسی کے لئے حاجب نہیں بن سکتا حاجبِ نقصان بھی نہیں حاجبِ حرمان بھی نہیں اس لئے مثالِ مذکور میں گزشتہ مثال میں ربو دیا گیا بیٹے کی موجودگی میں بیوی کو لیکن حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو بیٹا محروم ہو رہا ہے کفر کی وجہ سے یا غلام ہے اس وجہ سے یا قاتل ہے اس وجہ سے خود تو محروم ہو رہا ہے البتہ یہ محروم دوسرے وارثوں کے لئے حاجبِ حجبِ نقصان ہوگا نقصان کے طور پر اس کا حجب کرے گا حرمان کے طور پر نہیں کرے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے حجبِ نقصان حجبِ حرمان کیا ہے سوچ رہے ہیں تو آج سے پہلے کا جو سبق ہے وہ دیکھ لیجئے سمجھ میں آ جائے گا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ محروم وہ حاجب ہوگا حجبِ نقصان کے طور پر علماء احناف کے نزدیک محروم حاجب نہیں ہوگا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ دیکھ لیجئے میں نے بلیک بوٹ میں نقشہ بنایا نقشہ کے اوپر میں نے اندہ ابی مسعودین رضی اللہ تعالی عنہ لکھا وارثین میں بیوی ہے اس کے بعد وارثین میں اخیافی بہن ہے پھر اس کے بعد بیٹا ہے کافر بیوی کو کیا ملا بھائی بیوی کو سمون ملا اخیافی بہن کو کیا ملا اخیافی بہن کو سودس ملا بیٹا ہے کافر ہے وہ کیا ہے وہ تو بالاتفاق محروم ہے کیوں اس لئے کہ موانِ عرص میں سے ایک ماں نے پایا جا رہا ہے اب اس مثال کو سمجھئے کہ حضرت عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا محروم ہے تو یہ بیٹا حاجب بنے گا حجبِ نقصان کے طور پر یعنی کل ترکے سے بعض ترکہ کی طرف لے آئے گا جیسے کہ بیوی کو ربو ملنا چاہیے تھا کیوں اس لئے کہ یہ اولاد محروم ہے جیسا کہ علماء احناب کے نزدیک دیا گیا تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ محروم حاجب حرمان تو نہیں بنے گا البتہ نقصان بنے گا یعنی کل سے بعض حصے کی طرف لے آئے گا جیسا کہ بیوی کو ربو ملنا چاہیے تھا لیکن چونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مسلک ہے اس لئے ربو نہیں ملا سمن ملا دوسری بات سمجھئے دوسری بات یہ بیٹا حجب نقصان بنے گا کافر بیٹا حجب ہرمان نہیں بنے گا اگر حجب ہرمان بنتا نہ یا یہ کہ بیٹے کا اگر اعتبار کیا جاتا تو پھر اخیافی بہن بلکل محروم ہو جاتی کیوں اس لئے کہ اخیافی بہن کے احوال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اولاد کی موجودگی میں اخیافی بہن محروم بیٹا بیٹی کی بیٹا کی موجودگی میں ادھر داب باپ دادا کی موجودگی میں اخیافی بہن محروم تو لہٰذا یہ کافر بیٹا حاجب بن رہا ہے لیکن حاجب حجب نقصان کے طور پر بن رہا ہے حجب ہرمان کے طور پر نہیں بن رہا ہے اس لئے بیوی کو ربو سے سمن کی طرف لے آیا البتہ حجب ہرمان حاجب ہرمان نہیں بن رہا کافر بیٹا اس وجہ سے اخیافی بہن کو محروم حجب نقصان بن سکتا نہ حجب حرمان بن سکتا جیسا کہ اوپر کی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی کو روبو ملا بیٹے کے ہونے کے باوجود اس کا کچھ فرق نہیں پڑا چونکہ وہ محروم ہے اسی طریقے خیافی باہر باہر ان کو بہر کا صدوس ملے گا ہے جب وہ حاجب نقصان نہیں کر سکتا تو حاجب حرمان کہاں سے بنے گا وہ تو یہاں تک تو آپ سمجھ گئے آگے ایک عبارت دیکھئے والمحجوب یحجوب بالاتفاقی اور محجوب بالاتفاق حاجب بنے گا محروم بالاتفاق حاجب تو نہیں بنے گا جیسا کہ اس میں اختلاف ہے آپ ابھی سن لیے اور دیکھ بھی لیے محجوب جو ہے والمحجوب یحجوب بالاتفاقی محجوب بالاتفاق حاجب بنے گا اب اس کی مثال خود کتاب میں دے رہے ہیں کل اسنینی من الاخوة والاخوات فساعدن من ای جہتن کانا جیسے کہ دو بھائی باہن فساعدن یا اس سے زیادہ ہو من ای جہتن کانا کسی بھی جہتن مطلب یہ ایک حقیقی بہن یہ اخیافی بہن یہ ایک حقیقی بھائی یہ ایک اللہ تی بھائی کچھ بھی بہر کہہ دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن ہونے چاہیے کسی بھی جہتن ہو یہ دو بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے باپ کے ساتھ باپ کی موجودگی میں لیکن ماں کے لیے سلوس سے سدوس کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہ بھائی بہن حاجب ہوں گے کیا اس کا مطلب ہے مفتیز آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلک بڑ دیکھئے مثالوں سے بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اب اگر میں سمجھاؤں گا اس عبارت کا مطلب بغیر مثال دے کر کے تو گویا کہ ہوای فائرگ ہوگی اور آپ کا ذہن ہوا ہوا میں اڑتا ہی رہ جائے گا اس لیے آپ مثال دیکھئے دیکھئے مثال میں میں نے لکھا محجوب کی مثال انوان قائم کیا ہے اس قد میں نے لکھا میت میت کے آگے میں نے لکھ دیا اوپر کنارے پہ بل اتفاق مسئلہ بھی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے خواہ علماء احنافو یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا اس میں اتفاق ہے کیا ہے مسئلہ میت میت کے آگے نیچے میں نے وارسین میں لکھا ہے ماں پھر اس کے بعد لکھا ہے باپ پھر اس کے بعد لکھا میں نے بھائی وہ بہن آپ چاہے جونسا بھی بھائی بہن ہو حقیقی بھائی بہن ہو محجوب لکھا محروم اس لئے نہیں لکھا کہ یہ لوگ ترکے سے محروم آہ موانے عرص میں سے کسی ایک مانے کے پائے جانے کی وجہ سے یہ لوگ ترکہ سے محروم نہیں ہو رہے اس وجہ سے میں نے محروم نہیں لکھا بلکہ محجوب لکھا اور محجوب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی قوی یا قریبی رشتہ دار کی وجہ سے کل یا بعض ترکے سے محروم ہو جانا تو یہاں پر کوئی قوی رشتہ دار یعنی باپ موجود ہے اس کی وجہ سے یہ بھائی بہن محروم ہو رہے ہیں تو محجوب کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ موانی عرص میں سے کسی مانے کے پائے جانے کی وجہ سے ترکہ سے محروم نہیں ہو رہے بلکہ اس سے زیادہ مضبوط یا قریبی کوئی رشتہ دار ہے اس کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں اس لیے ان کا ان کے لیے محجوب لفظ لکھا گیا اصولاں تو یہی ہونا چاہیے لیکن عموماً سب کوئی محجوب ہو یا محروم ہوں محروم ہی لکھتے ہیں بعض لوگ محجوب کو محجوب لکھتے ہیں بعض لوگ محروم الگ لکھتے ہیں بعض لوگ ساقط کا لفظ لکھتے ہیں میں محروم ہی لکھتا ہوں چاہے وہ محجوب ہو یا محروم ہو میں محروم ہی لکھتا میں آپ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اگر یہ بھائی بہن نہ ہوتے تو اس صورت میں ماں کو کیا ملتا ماں کو سلسل کل ملتا کیا ملتا ماں کی حالتیں ہے تین اس میں سے ایک حالت یہ ہے اگر متعدد بھائی بہن نہ ہو اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ماں کو سلسل کل ملتا ہے اور اگر متعدد بھائی بہن ہو کسی بھی جہد سے تو پھر ماں کو صدوس ملے گا اب آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں بھائی بہن خود تو محروم ہو رہی ہے یعنی محجوب ہے خود تو محروم ہو رہی ہے محروم کا معنی ترکہ سے محروم ہی ہے لیکن آپ فیلال محجوب کا لفظ میں سمجھئے بھائی بہن محجوب ہے ترکہ سے ان کو روک دیا گیا یہ خود محروم ہو رہی ہے خود ان کو ترکہ نہیں مل رہا کیوں بھائی باپ کی وجہ سے البتہ یہ بھائی بہن ماں کے لیے جو کہ ماں کا حصہ سلس ہونا تھا یہ بھائی بہن ماں کو سلس سے سدس کی طرف منتقل کر رہے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ محجوب خود تو ترکے سے روک دیا گیا البتہ یہ محجوب دوسرے کے لیے حاجب نقصان بنے گا بل اتفاق اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ بلک بوٹ کے اس مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہن خود محجوب ہے کیوں محجوب ہے باپ کی وجہ سے اب یہ جو بھائی بہن محجوب ہے ان دو بھائی بہن کی وجہ سے ماں کا جو حصہ سلس ہونا چاہیے تھا سلس سے سدس کی طرف منتقل آ گیا یہی مطلب ہے وَلْمَحْجُوبُ يَحْجُوبُ بِلْ اتفاق محجوب بل اتفاق حاجب بنے گا حاجب وہ حجب نقصان ہوتا یعنی کل سے باز کی طرف منتقل کرے گا جیسا کہ مثال میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ماں کو سلس سے سدس کی طرف منتقل کر دیا اسی مثال کو کتاب میں عبارت دیکھئے کل اس نے نہیں مِنَ الْإِخْوَتِ وَلَا خَوَاتِ جیسے کہ بھائی بہن فَسَعِدَتًا دو بھائی بہن یا اس سے زیادہ من ایجیتن کہنا کسی بھی جیسے ہو یہ دونوں بھائی بہن خود تو محروم ہو جائیں گی وارث نہیں ہوں گی مَعَلَبْ باپ کی ساتھ باپ کی وجہ سے لیکن ماں کو یہ لوگ سلس سے سدس کی طرف لے آئیں گے یعنی ماں کے لئے یہ لوگ حجب نقصان بنیں گے بئی طور کہ سلس سے سدس کی طرف منتقل کر دیں گے سبق مکمل ہوا مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سبق سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو بتائیے گا اور میں انشاءاللہ تمرین فرائض میں اس کو سمجھا دوں گا آپ لوگ تبصرہ کیا کریں بتائیے مجھے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں پا رہے ہیں کہاں نہیں سمجھے کہاں سمجھے آپ یہ سمجھے بھائی سمجھا کس طرح سے سمجھانا چاہیے چاہیے تھا جو بھی پریشانی ہے یا یہ کہ جو بھی بات ہے آپ کھل کر کے اس بات کو سامنے رکھے انشاءاللہ میں اپنے اعتبار سے محنت کر کے کوشش کر کے اپنے بڑوں ساتھ ساتھ سے پوچھ کر کے آپ کے اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سے جہاں تک ہو سکے گا ہر ممکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برات